بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتيتم الزکاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرأتم الله قروا حسنا لأكفرن عنكم سجئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من وتحتها الأنهار فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ولسوا السبیل اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمیں بہ رہے ہیں اب اس اہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقینا راہ راست سے بھٹک گیا فبما نقوهم نیفاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الكلم عن مواوعه ونسوح الضم مما ذکروا به پھر ان کی اہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لانت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی اہد و پیمان لیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دیکھا یا اہل القتاب قد جاءکم رسول ما یبین لکم کثیرا مما کنتم مما کنتم تخفون من القتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکسرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضا عرب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسیح بن مريم وامه ومن في الارل جميعا وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَفْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٌ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو حالات کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی پر کچھ بھی افتیار رکھتا ہو آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَاللَّهِ مُلْقُ السَّمَا وَعَجِوَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ مَصِيرٌ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اہل القتاب قد جاءكم رسولنا یبجن لکم على فترة بمغسل او تقولوا او تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر و نذیر اللہ علا کل شیر قدیر اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں پس اب تو یقیناً خوش خبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَعَاجَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو موسیقی